سادات نے ماتم کا پھر پرش بچایا تھے سندان میں رو رو کے کہتے تھے تکی مولا سندان میں رو رو کے کہتے تھے تکی مولا عابد کی عصیلی نے عابد کی عصیلی نے ہائے مجھ کو رکھایا تھے سادات نے ماتم کا پھر پرش بچایا تھے سادات نے ماتم کا پھر پرش بچایا تھے جس رب سے نقی روتے بغداد میں آئے ہیں مولا کا جنازہ یوں مولا نے پڑھایا تھے سادات نے ماتم کا پھر پرش بچایا تھے سادات نے ماتم کا پھر پرش بچایا تھے سادات نے ماتم کا پھر پرش بچایا تھے چلائے نکی پیٹ کے سر اپنا بسد سادات نے ماتم کا پھر پرش بچایا تھے پھر 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 پھ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم وابضل الصلاة وتم التسلیم على خاتم الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین سیدنا وقائدنا وطبيب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابل قانس من مصطفى محمد وعلى آله الغر الهداعات الميامی الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سبحانه وتعالی في محكم كتاب المجید قل آسانكم عليه اجرا اللہ تبارک وطعالا مجتمع قریش کو جو زمانے پیغمبر کے زمانے میں تھے یہ لوگ جمع ہو گئے کہا پیغمبر بہت ہم لوگ کے جہد سے محنت کیا تکلیف اتھایا زحمت برداشت کیا تو ان کو عجر دیں گے یعنی کرایا کیونکہ یہ روحیات کو ایمانیات کو اتنا نہیں جانتے آج کل بھی وہی ہے انسان بس فکر کرتا ہے یوروکا درہم کا دینار کا اما جو مسائل اس میں انسان کے ایمان اس سے زیاد ہوتا ہے ان کی اخلاق زیاد ہوتی ہے ان کا علم زیاد ہوتا ہے قرآن کا پڑھنے سے انسان کا ایمان زیاد ہوتا ہے لذا ہم جوانوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ قرآن کا ساتھ رہے قرآن پر ہے حضرت آیت اللہ اسیستانی سفارش کرتے ہیں کہ مخصوصا جوانوں قرآن سے جدا نہ ہوئے اگرچہ بھی بعض آیت بعض آیت اگر پڑھے گا ہر دن میں ایک دس آیت اچھا ہے یعنی آپ لوگ جو بڑھے بزرگ آدمی بیتے ہیں اس زمانے میں جو بزنس کرتے ہیں اول صبح آتے ہیں شروع کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں پھر اپنا بزنس شروع کرتے ہیں بیشتے ہیں ہم کوئی یاد ہے نجف اشرف میں ایک آدمی کو پر لائن کرے ہیں کہ خریدنا چاہتے تھے کپرا ان سے پھر وہ ابھی قرآن پر آئے گا جب تک ہم اپنے قرآن کو خلاص نہیں کریں گے ہم اپنا بزنس شروع نہیں کریں گے نہیں بیچیں گے ایسی ہی طرح ہم لوگ چاہتے ہیں آج کل ہمارے جوانوں جو باز بھی تناسے بھی سنا آئے ہیں جیسے بتلا رہے تھے حج یا وقت کہتے ہیں تناسے بھی الحمدللہ باز جوانیں آئے ہیں نہ بس آئیں گے سیر کے لیے و کیف کے لیے و گھونہ چاہتے ہیں انہیں وہاں فلان جگہ جانا دے ہیں فلان جگہ یہ تو جگہ ہے نہیں جائے گا مگر انسان کے ایمان کے لیے زیاد جیسے آئے ہیں آج یہاں مجلس میں شرکت کر رہے ہیں یا کل جیسے نماز جمعہ میں بعض جوانوں بھی شرکت کیا یا کچھ ایسے گروہ ہو جاوے یا تو الحمدللہ مولانا ہے آپ لوگ کا کچھ ہدایت دے دے کچھ نصیحت دے دے نہج البلارہ سے قرآن سے احادیث سے یہ لازم ہے دنیا کی خلاصی نہیں ہے وہ مخصوصاً آپ لوگ جوانوں کے ایمان کے زیاد کے لیے قرآن کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہئے قرآن پر یہ مولانا سے جو یہ عارض دن تعالی میں ان سے کہہ دیجئے مولانا ہم لوگ کے لیے ایک بلا دیجئے ایک دورہ قرآن کی دورہ دعا کی کیونکہ ہم لوگ کے پاس الحمدللہ نہ فقط قرآن ہے قرآن تو خدا کا کلام اللہ ہے مگر ہمارے ایم میں کیا دعائے بھی ہیں صحیفت السجادیہ ہے ایسے دعاوں ہیں مثلاً دعا کمیر دعا جوشن کبیر دعا جوشن صغیر دعا افتتاح دیکھئے ہر نماز کے پیچھے دعا ہے انسان نماز مغرب کا پات ایک دعا ہے نماز عشاء کا پات دعا ہے نماز صبح یہ دعا ایک چیز ہے جو انسان کے دل کو دھوتا ہے یہ دل کا اوپر کچھرا ہوتا ہے جیسے آپ کا کچھرا کپرے میں ہوتی ہے کپرہ جیسے بدن آپ کا میلہ ہوتا ہے ہر روز آپ نگر نیت ہویا مخصوص سنبی آزار گرمی ہیں بعض ایسے دو بار روزانہ دھوتے ہیں کم سے کم ایک بار دھوئیں گے جو پسینہ آیا ہے بدن کا اوپر جو مثلا خجری ہوتی ہے سابون سید سب اس کو صاف کرنا چاہیے اگر صاف نہیں کریں گے تو پسینے کا گو نکر جائے گا اپنا اپنا بی بی سے بھی نزدیک ہو سکیں گے نہ اپنا بچے سے بھی مل سکیں گے تو یہ صفائی کرنا چاہیے بدن کو کپرے کو جب آئیں گے امام بارے کے لیے ایسے اچھا کرتا پہیں گے اچھا پنٹون پہیں گے اچھا قمیز پہیں گے کیوں آپ ملاقات کرنا چاہتے ہے باقی مومنین کے ساتھ جوانے کے ساتھ ایسے بھی دل بھی ایسے اس کو پر کچھرا ہوتا ہے دل کالا پرآن کہتا دل انڈھا ہوتا ہے اس کا معنی یعنی ایک حجاب ہوتا ہے حجاب کا معنی اب وہ کہیں گے بابا فلان جگہ مجلس سے آج مثلا شہادت ہے نوے امام کی چلو ہم ابھی جانا مزد تعور کریے وہاں دیکھنا چاہتے یہاں دیکھنا چاہتے بابا ابھی وقت ہے نماز کا چلو ابھی تو تائم ہے آدھے شب تک آدھے نیمے شب تک یہ کیا ہے شیطان یہ انسان کو رکاوت کرتا ہے جب دل انسان کا کالا ہو جاتا ہے جب دل کا اوپر ایک ہے وہ ربا ہے محتاج ہیں ان لوگ کو ذرا کمک کر اوہ یہ غریب خلاصی نہیں ہے یہ مسائل خلاصی نہیں ہے یہ کیا ہے کہ انسان کا دل اوپر اگر یہ میل ہو گیا تو اس وقت یہ حجاب ہوئے گا اب جو اچھا چیز ہے جو خیر ہے جو اس میں انسان کے لیے فائدہ ہے آخرت کے لیے دنیا کے لیے اس سے دور رہے گا تو اذن ہم لوگ اس زمانے میں مخصوصا جو جوان وہ الحمدللہ ہمارے مجلس میں بہت جوان ہیں انشاءاللہ میرا زبان تو اردو ہے الحمدللہ کر وہ شیر معیز تو فرنج میں اچھی جگہ سا تریس کریں گے فرنج کے لیے یا گجراتی میں تو کہا نہیں ماشاءاللہ سب جانتے ہیں کہ اردو سمجھتے ہیں ابھی شاید بھی زیاد 50% سمجھیں گے یا 70% پھن سمجھیں گے 30% اگر چہتے پچھے آئیں گے مولانا کا پاس تریس لیے گا محمد وعال محمد صلوات مخصوصا ہم لوگ مخصوصا آپ لوگ جوانو ہمیشا دنیا کلیے زیاد فکر نہیں کرنا چایے دنیا ہے امام مجتبہ تیسرا امام کہتا اعمل لدنیا كأنك تعیش ابدا وعمل لآخرت كأنك تموت ردا دنیا کے لئے کام کر چونکہ دروازہ کھلا ہے ابھی مگر آخرت کا کام اگر نماز کے تائم ہوا اگر مثلا ماں باپ کے لئے ایک دو رکعت نماز پریں گے یا ایک تلاوت سورہ مبارک کریں گے یا امام کی زیارت جو ابھی عرفہ زیارت الحمدللہ آئی ہے سنا شاید ہم بیسی بھی دیتی ہے ویزا جانے کریے بدل کے حج جانا نہیں جا سکتے تو انسان عرفہ کریے جاوے امام حسین کے زیارت کریے جاوے ولی ایک آدمی مؤمن آیا میں ذہن میں چھتے امام یا پاچھوے امام کریے زیارت کیا تہائی ابن رسول اللہ شاید ہم نہیں پہنچ زیارت بھی فائدہ نہیں ہے چونکہ واجب کا الگ ہے یہ سنت حج کا عمر کے لئے یا حج کے لئے مستحب کہا ابن رسول اللہ ہم کو تائم نہیں ہے اس سال میں حج کے حج مستحب جانے کے لئے آیا اگر جائیں گے کربلا کے لئے امام حسین کی زیارت کے لئے کیا ہم کو عج و ثواب ملے گا دیکھئے امام نے فرمایا ایک بہت بری جملہ کہا ان الزائر امام کا نص کلام نہیں ہے مگر اس کا معنی یہ ہے جو جائے گا امام حسین کی زیارت کے لئے خدا تبارک و تعالی ان کو اپنے رحمت میں شامل کرے گا قبل جو جائے گا مکہ کے لئے جو گیا ہے حج کے لئے جو اتنی زحمت کیا ہے خدا کی رحمت خدا کے فضل خدا کے کرم خدا کے نظر وہ جو جائے گا کر بلا کے لئے ان کو پہلے پہنچے گا پھر جو گیا ہے مکہ کے لئے محمد و محمد حاج گیا ہے اتنی زحمت کیا ہے مخصوصا سالوں میں خدا انشاءاللہ ہمار حجاج کو سلامت سے واپس کر دے وہاں سے آپ کو معلوم ہے کیا ہوا تا پہلے بہر کے تو اتنا یہ زحمت کر گیا ہے وہاں مکہ کے لئے وہ پھر بھی جو جائے گا کربلا ان کا سواب زیاد سواب نے ماتم کا پہ مرش بچایا ہے سندان میں لو رو کے کہتے تھے تکی مولا سندان میں لو رو کے کہتے تھے تکی مولا حابد کی عزیل نے عابد کی عزیل نے ہائے مجھ کو رو 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 سادات نے ماتم کا پھر برش بچایا تھے سادات نے ماتم کا پھر برش بچا یا تھے جس رب سے نقی روتے بغداد میں آئے ہیں جس رب سے نقی روتے بغداد میں آئے ہیں